مصطفیٰ کریم علیہ السلام اخلیف پہ سبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو خضرت احمد فرمانے لگے نہیں مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی ہے سبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے مصیبت پہ سبر کرے تو کہا جناب پہ اگر نہیں سمجھائی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا توفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے اس کا توفہ سمجھ کے قبول کرے اپنے رب کا توفہ سمجھیں مالک کا توفہ سمجھیں کہ اس نے مجھے توفہ دیا ہے مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیح سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہیں بڑی بڑی سورتیں دی ہوئی ہیں مشکل میں ڈب بھی جالتا ہے اپنے نیک بندوں پہ ڈالتا ہے نمرود اور فیرون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چمتا ان کو تکلیف نہیں آتی تکلیف کسی آتی تھی اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی حضرت رابعہ پر صدیہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی جس دن تبیہ ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہی مجھ سے نراز تو نہیں ہو گیا تو کہی نراز تو نہیں مولا مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں موج میں ہوں مجھے رونے ہی نہیں آرہا تو خدا بندہ تو کہی نراز تو نہیں ہو گیا مجھ سے دکھ تو اچھے ہوتے ہیں دکھ تو پیارے ہوتے ہیں اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا اس حضرت عیوب علیہ نبی ناوالک صلات و سلام بیمار رہے ساٹھ سال اللہ نے تندرستی دی کتنے سال دولے ساٹھ سال رگور کرنا بات پر ساٹھ سال علیہ رہے پھر بیمار ہو گئے اٹھارہ سال ہو گئے بیمار ہو گئے زوجہ کہنے لگے دعا کر لیں آپ کو اللہ صحیح دے دے ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناو تو ہم جو ساری زندگی سخ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں زناتے وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں کوئی شکر کی پٹی بھی باند نہیں تھا عزتی ایوب اٹھانہ سال بیمار رہے زوجہ کہنے لگی دعا کر لو تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحیح کتنی دیر رہی اس نے کہا ساٹھ سال تو آپ فرمانے لگے جب آپ بیماری کو بھی ساٹھ سال گزر لینے دو پھر دعا بھی کر لیں یہ دعا کی اللہ یہ لفظ کہے اللہ نے صحیح دے دی تندرستی آگئے ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سوک آپ فرمانے لگے سارے دینی اللہ کے آئے پر دکھ بڑے اچھے تھے مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے بڑے اچھے تھے کہا کس طرح حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے فرماتے ہیں بارہ گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا اور اگلے بارہ گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پھر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں سوار دیتی ہیں تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا جب تجھے درد ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندہ ملے جا میں سر راکر ہوں پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے جو تجھے این آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجڑ ہے جس کو تو دکھ کے وقت لنکا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا نکالا بھی گیا لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا اللہ فرماتا ہے فاہد مائزی بتلا ابراہیم ربہ بھی کالیمات فاہتمہ نکالا انی جائلک لنہ سے امامہ کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا یا اللہ کس طرح کی امامت دی فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لادلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرماتی آئے میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم ان کی عزمت بڑھا دی اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیم کی بہت ساری چیزوں کو رکھا کہا میں ملت ابراہیم پہ ہوں جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے جب کوئی تکلیفیں صحیح کر کے آتا ہے اس کے لیے جو عجر ہوتا ہے اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی کتنی ذرا بڑی توجہ کی دیئے گا لوگ سمجھتے ہیں فلان آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا فلان آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں دو آسانیہ بھی دوں گا تم مشکل دیکھ رہے ہو مشکل نہ دیکھو وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے اور دبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا اس کو دیکھو حضرت یوسف کو بانیوں نے کومے میں ڈال دیا تھا اور جب کومے سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے اور پھر زلیخہ نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا کتنی کٹھن زندگی تھی لیکن میرے مالی کو کچھ اور ہی منظور تھا کومے میں گرنے والے بازار میں بکنے والے جیل میں جانے والے الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا یاری تیری سونے پر ازمیشہ تیریاں آگ اے سونہ پر کھیا جاوندائی پہلو نال اگاں دے لان اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑا تھوڑے کتن حالات سے گزرنا پڑا تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شیڑے کوئی نہ کوئی تکلیب نہ آئے کوئی آزمائش یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب اکی کٹا تب جا کر نگی ہوا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دکت نہ آئے مشکلات نہ آئے اور مشکلات تو انسان کو سوارتی ہیں بھئی وہ تو نکھارتی ہیں کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے کہاں کہاں سے نکل کے آیا ہے تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں اور پھر اللہ نے مجھے طاقتی ہے کہ میں انسان کی وجود کا حصہ بناوں تو بھائی کٹھن مراحل آزمائشیں تکلیفیں یہ انسان کو بڑا انسان بنا دے